اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد حسنین دوستو میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن میں ایک طالب علم ضرور ہوں دوستو میں جو کچھ سیکھتا ہوں یہ میرا طرز عمل ہے کہ میں وہ اوروں کو بھی سکھاتا ہوں میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے عالی ایمان کے درجے والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں کہ اچھے اخلاق آپ نے خود تعریف فرمائی اور کہا کہ اے ابو حریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابو حریرہ اخلاق کا آخری درجہ وہ ہے کہ جو آپ سے توڑے اس سے جوڑو جو آپ سے مو موڑے ان سے سلام کرو جو آپ سے آپ کا حق لے لے آپ ان کا حق ان کے گھر تک پہنچاؤ اور جو زیادتی کرے اسے ماف کر دو کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کامل انسان کا فرمان سنے کسی کو تحجد میں دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ وہ رو رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ ایک بہت پہنچے ہوئی سرکار ہے یا ایک بہت ہی پہنچا ہوا انسان ہے نہیں وہی پر عمر جیسے ہستی فرماتے ہیں کہ سن لو اور انہیں نے فرمایا کہ کامل انسان وہ انسان ہے جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے اور کسی کو دھوکہ نہ دے ہمائے ماحول میں عبادات پر خاص توجہ دی جاتی ہے لیکن اخلاق کیوں پر توجہ بالکل نہیں دی جاتی ہے پورے سال ہم لوگ عمرے کرتے ہیں ہم لوگ نفل پڑتے ہیں ہم لوگ نمازیں پڑتے ہیں ہم لوگ قرآن پڑتے ہیں ہاں اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی بری بات نہیں ہے پڑھیں اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے لیکن اپنے اخلاق اچھے کریں کمال عبادات سے نہیں اخلاق سے آتا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ اسلام میٹا بول بولنا اور کھانا کھلانا ہے اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اے پیارے نبی ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کونسا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کے ہاتھوں اور زبان کی شر سے دوسرا انسان محفوظ ہو یعنی اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ انسان اسلام کے سب سے اعلیٰ درجہ پر ہیں اور یہاں پر انسان کا ذکر کیا گیا ہے کسی مزلم کافر یا کسی اور مذہب کا نہیں وہ انسان نہیں جو کہ حج عمرہ زکاة یہ صحیح چیزیں کریں وہ ہیں وہ بہت اچھا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے آتا ہے لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو اچھا بول بولنا اور ساتھ میں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچانا this is the best thing اور یہ جو ہے اسلام کا سب سے عالی مقام ہے تو دوستو آج کے میری ویڈیو کا یہ مقصد تھا کہ میں آپ سب کو بتاؤں what is the reason of اخلاق اور ہماری سوستائیٹی میں اخلاق کیوں پر کتنا فوکس کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو عمال اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اخلاق کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ وہ کافروں کو اپنی طرف انسپائر کر کے وہ انہیں مسلمان بنا دیتے لیکن ہمیں یہ تو نہیں سکھایا جاتا کہ آپ ان کی طرح اپنے عمال کو بھی اتنا پرفیکٹ اور اتنا ای کنٹ سے پرفیکٹ لیکن اتنا اچھا بنائیں عمال یہ صحیح چیزیں جو ہے اتنا اچھا بنائیں کہ وہ آپ سے انسپائر ہو یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائیں گئیں جو کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تو آج کی یہ میری ویڈیو بچوں کے لیے ہے تاکہ وہ ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں یقین مانے دوستو آج تک کسی کی بھی نصیحت کسی بھی انسان کی نصیحت کے اوپر کوئی بھی انسپائر نہیں ہوتا ہاں ایک مومنٹ تک موٹیویٹ ہوتا ہے لیکن انسپائر بلکل بھی نہیں ہوتا اگر انسپائر ہوتا ہے تو ان کے عمال کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے کہ وہ کتنا کنٹریبیوشن رکھتے ہیں اپنی آس پاس کے لوگوں کے ساتھ وہ کتنا اچھا اخلاق ہے ان کا ان چیزوں سے تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی تھی لیکن وہ جب چھوٹے تھے ان کی کردار کی وجہ سے ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان سے انسپائر ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اپنے دشمن بھی ان کے پاس اپنی امانت رکھ کر جاتے تھے کہ ان کا بلیف تھا کہ یہ میری امانت کے اندر یہ خیانت نہیں کریں گے یہ ان کا خیال لکھیں گے یہی وجہ تھی لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے عمال کی وجہ سے لوگ اتنے انسپائر ہوئے ہیں کیونکہ لوگ نصیت کرتے ہیں لیکن اس اپنی باتوں کی اوپر خود عمل نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے عمال ہمارے کردار کو ہم لوگ بدلیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے آپ کو چینج کریں اپنے آنے والی دور کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹکنالوجی کی طرف بھی جانا ہے لیکن اپنے عمال اور اپنے کردار کو ایسا رکھنا ہے کہ اور لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے کہ اس طرح دور جو کہ فتنے کا دور ہے جس کے اندر جو ہے یہ کمپیوٹر اور موبائلز کے وجہ سے لوگ جو ہیں قید ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر اتنے اچھے اخلاق اور اتنا اچھا کردار تو میرے یہی ریکمینڈیشن ہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی اس طرح بلڈنگ کریں آپ ان کا کردار بچپنی سے اس طرح بنائیں کہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں وہ ایک اچھا انسان بن سکے کریں تو اسی لئے فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کا ہوگا کلم بھی آپ کا ہوگا اور تقدیر بھی آپ کی ہاتھوں میں ہوگی اور آپ جو ہے ایک اچھا انسان بن پائیں گے so thank you so much friends and Allah حافظ